اتوار کے روز ایران ازربائیجان سرحد سے تین ایرانی ہیلیکاپٹرز نے پرواز بری یہ ہیلیکاپٹرز تبریز کی جانب سفر کر رہے تھے تبریز سے پچاس کلومیٹر دور مشرقی ازربائیجان کے علاقے جلفہ میں اچانک ایک ہیلیکاپٹر کا رابطہ منقطع ہوا اس ہیلیکاپٹر میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور دیگر افراد سوار تھے اطلاع موصول ہوتے ہی ایرانی فوج، پاسداران انقلاب، پولیس اور اندادی کارکنوں کی اس آٹھ سے زیادہ ٹیمیں لاپتہ ہونے والے ہیلیکاپٹر کو تلاش کرنے میں مصروف ہو گئی مگر دشوار گزار پہاڑی راستوں، شدید دھند، بارش اور اندھیرہ پیلنے کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں دشواری پیش آ رہی تھی ترکیہ نے بھی اپنا جدید ڈرون تیارہ اکنجی روانہ کیا ترکیہ کی طرف سے بھیجا گیا یہ ڈرون ابراہیم رئیسی کے ہلیکاپٹر کے حادثے کے مقام کو ڈھونڈ رہا تھا علاقے کو سکین کرنے کے بعد اس ڈرون نے تھرمل سورس معلوم کیا ترک ڈرون کی فضاء سے بنائی گئی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک جگہ پر تاریخی ہیں اس مقام کی معلومات ایرانی حکام کے ساتھ شیئر کی گئی جو ملبے کی تلاش میں مفید ثابت ہوئی اور سولہ گھنٹے بعد رسکیوٹی میں وہاں پہنچنے میں کامیاب ہوئی حادثے سے پہلے ایرانی صدر ایران ازربائیجان سرحت پر ایک خصوصی تقریب میں پہنچے تھے جہاں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ازربائیجان کے صدر احام علی یوف کی جانب سے ڈیم کا افتتاح کیا گیا یہ تقریب انتہائی اہمیت کی حامل تھی اس سے قبل ازربائیجان ارمینیا تنازع میں ایران نے ارمینیا کی حمایت کی تھی اس دوران ازربائیجان کے صدر نے منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی ایران اور ازربائیجان کے درمیان تفرقہ پیدا نہیں کر سکتا ہماری ملاقات بہت ساروں کو نگوار گزرے گی لیکن مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا حادثے کی ادلاع ملنے کے بعد لوگوں نے اجتماعی دعائیں مانگنا شروع کی مساجد میں لوگ جمع ہونا شروع ہوئے سپریم لیڈر نے تلقین کی کہ موجودہ جاری کام پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے روزمرہ کے کام جاری رہیں گے رات بھر کی یہ دعائیں صبح صویرے سوگ میں تبدیل ہو گئی اور ابراہیم رئیسی سمید دیگر افراد کی شہادت کی مصدقہ اطلاع آنے پر بازابتہ اعلان کر دیا گیا سپریم لیڈر نے ملک بھر میں پانچ روز سوگ کا اعلان کیا ایرانی ہلالہمر کے سربراہ محمد نامی کے مطابق ہیلیکاپٹر کی دواہی کے ایک گھنٹے تک اس پر سوار کم از کم ایک مسافر زندہ تھا انہوں نے کہا ہے کہ ہیلیکاپٹر پر سوار تبریس کے پیش امام محمد علی الحاشم نے حادثے کے بعد ایرانی صدر کے دفتر سے رابطے کی بھی کوشش کی تھی محمد نامی کے مطابق اس حادثے میں کل نو افراد ہلاک ہوئے ہیں جن میں عملے کے ارکان بھی شامل ہیں حلاق شدگان کی میتیں قابل شناخت ہیں جس کی وجہ سے ڈین اے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں پڑی ترکیہ سمیت دنیا بھر کے مختلف ممالک نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی ہیلیکاپٹر حادثے میں موت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے سوگ کا اعلان کیا ہے پاکستان، متحدہ رب امارات، چین، قطر، انڈیا، روس، شام اور یورپی اونین نے ایرانی صدر کی موت پر اظہار افسوس کیا ہے صدر رجب طیب اردوان نے اپنے تازیتی پیغام میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے عزیز ساتھی میرے بائی اور اسلامی جمہوری ایران کے صدر جناب ابراہیم رئیسی پر رحم فرمائیں جن کا بدقسمتی سے ہیلیکاپٹر کے حادثے میں انتقال ہو گیا میں ایرانی وزیر خارجہ اور دیگر افراد کے لیے خدا کی رحمت کا خواہہ ہوں جو مرہوم صدر کی طرح ہیلیکاپٹر میں اپنی جانیں گواں بیٹے ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کی شہالت کے بعد سپریم لیڈر خامنائی نے نائب صدر محمد مخبر کو پچاس دنوں کے لیے صدر مقرر کیا ہے پچاس دنوں بعد صدارت انتخابات کے ذریعے نئے صدر کا انتخاب کیا جائے گا دوسری جانب نائب وزیر خارجہ علی باقری کو عبوری وزیر خارجہ مقرر کر دیا گیا ہے موسیقی